السلام علیکم کیسے ہم سب فرینڈز ہم ادھر سب ٹھیک ہوں گے ہری ایسی ہوں گے تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے مارننگ گلوری یہ دیکھیں کتنے پیارے اس کے فلاور ہیں تو مارننگ گلوری اس کو کیوں بولتے ہیں کیونکہ یہ مارننگ میں کھلتی ہے ابھی دیکھیں ٹائم تقریباً سات بجے کا ٹائم ہے لیکن دوب اتنی شدید ہے اس وجہ سے اس کے جو فلاور ہیں ایسے مرنہ سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ بلکل فریش فلاور ہے یہ دیکھیں یہ پیارے ہیں اور یہ دیکھیں پوری کیسے پھیلی ہوئی ہے اتنی زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ تو اس نے کور کر لیا اور فلاور دیکھیں کتنے ماشاءاللہ سے آ رہے ہیں تو مارننگ گلوری کو گروہ کیسے کرنا ہے اس کی کیر کیسے کرنی ہے اور اس کو کونسی فرٹیلائزر دینی ہے آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے یہ سارے سیکرٹس آپ کو میں بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور بیل آئیکن ڈبا دینے چاہتے میری ہر آنے والی ویڈیو کیا نوٹیوکیشن آپ کو مل جائے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کو مارننگ گلوری کیوں بولا جاتا ہے کیونکہ یہ مارننگ میں کھلتی ہے یعنی کہ صبح صبح کے ٹائم اس کے فلاور جو آئے نا وہ کھلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور تقریباً بارہ بجے کے بعد اس کے فلاور جو آئے نا بلکل بند ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو گرمی زیادہ پسند نہیں ہے جو ہی اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے اور اس کے فلاور جو آئے نا وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس میں دو کلر آتے ہیں مارننگ گلوری میں ایک بلو جو میں نے پہلے آپ کو دکھایا ہے اور دوسرا یہ ہے بہت ہی پیارا بہت خوبصورت پرپل شیڈ ریڈ شیڈ کیسے اس کے کافی سارے کلر روزے ہوتے ہیں لیکن مین کلر جو آنا بلو اور یہ رڈی ہوتے ہیں اسی میں اس کے شیڈ جو آنا وہ چینج ہو جاتے ہیں ریڈ کلر بھی اس کا ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے صبح صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اس کے جو فلاور ہے نا وہ کھلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور یہ کافی دیر تک سٹے کرتے ہیں مارننگ گلوری کی بھی کافی ساری قسمیں ہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے فلاورز جو آنا شام تک کھلے رہتے ہیں جس کو مارننگ گلوری بھی بولا جاتا ہے لیکن یہ مارننگ گلوری ہے اس کے جو فلاور ہے نا یہ بس مارننگ میں آپ کو اتنے پیارے لگیں گے صبح صبح جب میں چھتے آتی ہوں تو اتنا خوبصورت اس کا نظارہ لگتا ہے کلر فور اس کے فلاور جب کھلتے ہیں تو بہت ہی پیارے لگتے ہیں آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے فلاور کتنے پیارے ماشاءاللہ سے گرو کر رہے ہیں اور پودہ بھی دیکھیں کتنا ہیدی اور اتنا فاسٹ گروئنگ پودہ ہے نا اگر آپ کو کسی ایسے پودے کی تلاش ہے ایسی وائن بیل جو ہوتی ہے فلاورنگ بیل جو اس کی تلاش ہے جو کہ آپ کے گارڈن میں بہت ساری فلاورنگ کریں اور بہت تیزی سے پھیلے تو مارننگ گلوری جو یہ بیل ہے نا یہ سب سے بیسٹ ہے آپ اس کو اپنے فارم ہاؤس میں آپ بالکنی میں لگائیں ماشاءاللہ سے ہینگ کریں ٹریلنگ کریں اس کی تو بہت ہی پیاری زبدست یہ اوپر چڑتی ہی جائے گی پھیلتی جائے گی یہ جو فاسٹ گروئنگ سب سے زیادہ فاسٹ گروئنگ فلاورنگ پلانٹ ہے نا وہ یہ مارننگ گلوری ہے تو اس کو آپ اپنے ضرور اپنے گارڈن میں لگائیں اگر آپ کوئی ایریا کور کرنا جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ بیل لگا دیں فاسٹ گروئنگ بیل اس لئے اس کو کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے دوسری جتنی بھی ہماری فلاورنگ وائن جو ہوں گی ان سب سے زیادہ یہ تیزی سے پھیلتی ہے اور پھر فلاورنگ بہت اچھی کرتی ہے جب آپ نے اس کو ٹریلنگ کیا ہوا تو جب اس کے اوپر فلاور آئیں گے تو یہ اتنی خوبصورت لگے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اب بات آ جاتی ہے کہ اس کو گروئر کیسے کرنا ہے اس کو سیٹ سے بھی گروئ کر سکتے ہیں اور اس کو پرپاگیٹ کیا جاتا ہے ائر لیرنگ سے یہ دیکھیں یہ بہت ایزی گروئ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کوئی بھی اگر یہ اس طرح کی اگر آپ کے پاس وائن ہے اور یہاں پہ آپ اس کو نیچے جہاں پہ مٹی ہے پڑی ہوئی تو وہاں پہ اس کو رکھ دے اور اوپر سوڑی سی مٹی ڈال دیں گے تو اس کا یہ جو نوڈ ایریا وہیں سے اس کی روٹنگ سٹارڈ ہو جاتی ہے اور پھر وہ آپ کا پودا بن جاتا ہے اور پیچھے سے کٹ کر کے اس کو کہیں بھی لگا سکتے ہیں اس کو لگانے کے لیے مٹی آپ نے کون سی بنانی ہے مٹی وہی یہ کسی بھی مٹی میں مطلب گروئ کر جاتی ہے کیونکہ یہ بہت ایزی تو گروئ پلانٹ ہے لیکن اگر آپ اس کو لگائیں جتنی آپ مٹی ڈالیں اتنا ہی اس میں گوبر کی خات ڈال دیں پھر اس پلانس کو لگا دیں پھر آپ ہر پندرہ بھی جب اس کے فلاورنگ پہ آ جائے گی تو پھر آپ نے ہر پندرہ دن کے بعد اس کو جو لیکوٹ فٹی لازر آپ وہ دینا یہ دیکھیں یہ موننگ گلوری جو ہے نا میرا اس کا یہ سٹیم ہے یہ دیکھیں نیچے سے کتنا موٹا اس کا سٹیم ہو گیا اور یہ دیکھیں اس کو یہ اوپر چڑتی جا رہی ہے میں نے ایک بڑے اسے پوٹ میں لگایا ہوا ہے آپ اگر چھوٹے پوٹ میں لگانا چاہتی ہیں تو پھر اس کے پانی کا خیار رکھنا ہے جب آپ نے اس کو کسی پوٹ میں چھوٹے پوٹ میں لگانا تو پھر آپ کو اس کے کیر کرنے کی زیادہ ضرورت پڑے گی اگر آپ کسی بڑے پوٹ میں یا کسی زمین میں لگائیں گے تو پھر تو آپ کو کیر کرنے کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی یہ خود ہی اپنی مرضی سے بڑھتی جائے گی بڑے پوٹ میں بھی یہ بہت اچھے سے گروہ کرتی ہے اور چھوٹے پوٹ میں بھی بہت اچھے سے گروہ کرتی ہے یہ جو میں نے ریڈ کلر کی لگائی گیا یہ ایک چھوٹا سو پوٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پوٹ اس میں لگائی ہوئی ہے لیکن چھوٹے پوٹ میں لگانے کے لیے آپ نے اس کے پانی کا حیار رکھنا ہے اس کا پانی بلکل پوٹ کا ڈرائے نہیں ہونے دینا اور اس کو فرٹیلائز کرتے رہنا ہے ہر پندرہ دن کے بعد اور جب فلاورنگ آئے تو پھر آپ نے اس کو فرٹیلائزر جو لکوٹ کھا جائے وہ ضرور دینی ہے ماننگ گلوری یہ پرماننٹ پلانٹ ہے یہ پورا سال آپ کے پاس رہتا ہے صرف سردی میں جا کے اس کے تھوڑے پتے وہ ڈرائے ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن جو ہی رینی سیزن آتا ہے یا وروری مار چاہتا ہے یہ دوبارہ سے مطلب اس کی گروہ سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ پہ ایک دفعہ لگائیں بس اور پھر سارا سال اس کے فلاور انجوائے کریں بہت تیز گرمی میں شدید گرمی میں جون جلائی کے گرمی میں بس یہ پودے کو تھوڑا جو آنا سٹریس آ جاتا ہے کیونکہ اتنی گرمی یہ برداشت نہیں کرتا تب آپ اس کو اوپر نیٹ لگا دیں گے شیڑی ایریا میں رکھیں گے تو کیر کریں گے تو پھر بھی یہ آپ کا پلانٹ بہت اچھے سے چلے گا تو یہی تھی مارننگ گلوری کی جو پوری ٹوٹل انفرمیشن آپ نے سیڑ سے لگانا ہے یا نرسی سے لے کے لگانا ہے یا اس کو پروپگیٹ کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ٹو گروہ ہے تو ویڈیو کسی لگی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے لافیز